موسیقی جاتی عمرہ میں تین کبریں سب جیل قرار نواز شریف اور مریم نواز کے نقل و حرکت محدود صرف خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت موسیقی جرہاں کے کھولو کلسوم باؤ جی کلسوم باؤ جی موسیقی 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 پانچ بجے جاتی عمرہ میں ادا ہوگی رسم خل سولہ ستمبر بروز اتوار اثر تا مغرب جاتی عمرہ میں ہوں گی نواز شریف سے لوگ کل شام چار سے چھے ونے تک تازیت کر سکیں گے ترجمان مسلم نگنون مریم اور انزیم موسیقی موسیقی تھی پورے خاندان کے لیے بڑے دکھ کی گھڑی ہے باپ مرے سرننگا ہوندہ پائی مرے کنڈ خالی باپ مرے سرننگا ہوندہ پائی مرے کنڈ خالی مام آباد محمد بخشا کون کرے رکھوالی کل سم نواز کا انتقال جاتی عمرہ میں سوگ لیگی رہنمہ افسردہ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری شاہد خاقہ نباسی جعوید حاشمی خورم دستگیر آصف کرمانی رانہ محمد عبال لارڈ میر سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کی جاتی عمرہ آمد کل سم نواز نے جمہوریت کی جنگ لڑی پرویز مشرفت کی عمریت کو للکارہ سیاسی جدوجہد میں ہماری ساتھی تھی کل سم نواز وینٹی لیٹر پہ تھی اور لوگ پروپاگنڈا کرتے رہے جعوید حاشمی کی میڈیا سے گفتگو خورم دستگیر خان نے کہا کہ کل سم نواز نے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا پنجاب کا بینہ میں توسی بارہ نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چودوی سرور نے وزراء سے حلف لیا نئے وزراء میں پیر سید، سید الاسن شاہ، مہر محمد اسلم، بھروانہ، سید حسین جہانیا گردیزی، محمد اچمل، محمد اخلاق، آشفہ ریاض، شاکت لالکہ، زوار حسین بڑائچ اور اجاز مسیح شامل، محمد اختر، محمد خالد محمود اور جہانزیب کھچی نے بھی حلف اٹھا لیا نئے وزراء کو محکمے الارٹ کر دیے گئے آشفہ ریاض کو ومن ڈیویلپمنٹ، سید سید الحسن شاہ کو اقاف کا محکمہ سوم دیا گیا جہانزیب کھچی کو محکمہ ٹرانسپورٹ، مہر اسلم کو محکمہ کوپریٹیو کا وزیر بنا دیا گیا محکمہ ایسن جی ایڈی نے نوٹیفیکیشن چاری کر دیا وزیرعالہ پنجاب، اسمان وزدار کا پنجاب سیف سیٹی ایتھارٹی ہیڈ آفیس کا دورہ جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ منصوبے کو شہر کی سیکیورٹی کے لیے آہم قرار دیا تاخیر سے آنے اور جلدی دفتر چھوڑنے والے افسران اپنا قبلہ درست کریں تمام افسران دفاتر کے حکومتی اوقات پر عمل کریں کسی بھی افسر کو وقت کی چھوٹ نہیں دی جائے گی آئی جی پنجاب محمد آہر کا عالی افسران کو پہلا حکم جاری آفشور کمپنی سکینڈل کے سپیکر پنجاب اسمبلی کے بیٹے موننس الہی کی نیپ میں پیشی موننس الہی ریکارڈ سمیت نیپ میں پیش ایک گھنٹے تک نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دیئے ہالی موٹرز ایم ایم کے بعد اسکری انویسمنٹ کمپنی کے نام پر لوٹ مار لاہور میں سسی گاڑیاں دینے کے نام پر شہریوں سے کروڑ ارپے کا فراڈ گاڑیاں ملی نہ پیسہ متاثرین انصاف کے لیے نیپ دفتر کے باہر سراپا احتجاج پن گئے ناراض بیوی سے صلاح نہ ہونے کا رنچ مناوا میں ظالم شخص نے بھرے بازار میں اہل خانہ پر تیزہ پھینک دیا بیوی بیٹی ساس سالی اور دو بچے جھلز کے زخمی میوہ ہسپیٹل منتقل ڈی ایج آپریشنز کا نوٹس ایس پی کن کو مقدمہ درج کر کے ملسم کی فوری گرفتاری کا حکم ریلوے کے سیپ ایکسل کے تینوں کانٹریکٹ سربراہ فارق وزارت ریلوے نے تین سالہ کانٹریکٹ میں توسی روک دی رانہ عبرار، آبدار خان اور عبدالسامت کو تیس ستمبر سے فارق کرنے کا نوٹفیکیشن جاری ہائی کورٹ کا می امیر قبرستان کے تمام اہاتوں کو مسمار کرنے کا حکم چودہ ستمبر کو صبح نو وجہ اہاتیں مسمار کرنے کا کام شروع کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی، لاہور نیوز نے می امیر قبرستان میں ہاتھوں کی نشان دہی کی تھی ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ کام عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پبندی آئے کام عمر بچے چنکچی رکشا، موٹر سائیکل اور گاڑی نہیں چلا سکتے کام عمر ڈرائیونگ کرنے والے بچوں کے والدین کو پہلے مرحلے میں طلب کر کے بیانے حلفی لیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس مول روڈ اور لاتہ دربار کو صاف سترہ رکھنے کی عدالتی حکامات پر عمل درامت کورا کرکٹ پھینکنے والوں کے خلاف ظلہ انتظامیوں کی کارروائیاں دو سو پچاس افراد کو جرمانہ کر کے اڑھائی لاکھ روپے وصول کیے گئے اسسسٹنٹ کمیشنر نے عدالت میں ریپورٹ جمع کرا دی جسٹس علی اکبر قریشی کا اتمنان کا اظہار ہال روڈ پر بھی انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت واسا کا بلو ڈراؤپ منصوبہ شہر کے بیس مقامات پر صاف پانی کی فراہمی کے لیے کمیٹی تشکیل واسا ہیڈ آفیس میں بلو ڈراؤپ سیل قائم کر دیا گیا ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کے احکامات پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی فوڈ آثورٹی کی ریزان پارک میں کارروائی بشیر کولا فیکٹری کو معروف برینڈز کی جالی بوتل تیار کرنے پر سیل کر دیا کاسمیٹک کلرز، کیمیکلز، مسلوی مٹھاس اور زائقوں کے استعمال سے جالی بوتلیں تیار کی جا رہی تھی ڈی جی فوڈ آثورٹی عوام سے رابطے مسائل سے آگاہی اور ان کا حل صبحی وزیر میاں اسلام اقبال نے کھولی کچہری لگائی عوامی شکایات سن کر ان کا فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی، بولے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا ٹیپٹا کے ذریعے تربیت لینے والوں کو مزازمتیں دی جائیں گی محرم الحرام کا آغاز شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس اور ازاداری کا سلسلہ شروع امام بارگاہ اتیا اہل بیت نکلسن روڈ اور امام بارگاہ گلستان زہرہ ایبیٹ روڈ پر مجالس کا احتمام زاکرین نے مسائل اہل بیت بیان کیے محرم الحرام پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی نو اور دس محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی حساس مقامات کے لیے محکویں داخلہ پنجاب نے پاک فوج اور رینجرز کی سو کمپنیاں مانگ لی وزیریالہ پنجاب اور کمیشنر کا کنٹرول روم کا دورہ جلوسوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اندرونے لاہور شیش محل گھاٹی میں مخدوش امارتوں اور سرکتے مقاموں کا انکشاف لاہور نیوز کی خبر پر وال سیٹی آثورٹی ان ایکشن اسسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ احمد دیوان سروے کے لیے پانچ گئے لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا فلیٹیز ہٹل میں پوزیشن ہولڈرز کے ازاز میں تقریب پنجاب کالج کے ہونے ہار طلبہ میں وزیر ہائر ایڈوکیشن نے انعماد تقسیم کیے بولے پوزیشن ہولڈر طلبہ نہ صرف والدین بلکہ ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں تلسیمیا کے شکار بچوں کی جان بچانے کا احسن اقدام موٹروے پولیس بھی سندس فارمڈیشن کی معاون بن گئی خون کے اتیاد کے لیے مشتر کا کیمپ لگانے کے لیے معاہدات تہپا گیا ڈاکٹر حسن سوہی مراد کی نماز جنازہ یو ایم ٹی میں گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ مولانا تارک جمیل نے پڑھائی سراج الحق خورشید قصوری اجاز چودری سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی اور آئی سی سی کے سابق چیف کا چیمین پی سی پی کی شاندار صلاحیتوں کا اطراف ہارون لاغٹ بولے احسان مانی ایک اچھے ایڈویسٹریٹر ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل ٹرکٹ جلد بحال ہوگی ہارون لاغٹ کی لہوری خوابوں کی بھی تاریخ